سلام علیکم ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمع اردو میں گزشتہ گلاس میں ہم نے پڑھا نون اور یا کے ساتھ جب کسی حرف کو ملاتے ہیں تو اس کے آواز کیسے ہو جاتی ہے جبکہ آج کی اس گلاس میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں جب ہے کو کسی حرف کے ساتھ ملاتے ہیں تو اس کی آواز کیسے ہو جاتی ہے اور اس کی شکل کیسے بدل جاتی ہے اور اسے کیسے پڑھا جاتا ہے تو چلی اب ہم شروع کرتے ہیں دیکھیں یہ ہے جب اس کے اوپر زبر ہے اور اوپر ساتھ میں علف ہے تو یہ پڑھا جائے گا ہا کے اوپر زبر ہے اور ہا کو ٹا کے ساتھ ملا دیا گیا اور اوپر زبر ہے تو جب پڑھا جائے گا ہٹ اگر زیر ہے تو ہٹ اور اگر پیش ہے تو ہٹ ہا کو جہاں پہ جیم کے ساتھ ملایا گیا ہے اور اوپر اگر زبر ہے تو پڑھا جائے گا ہج اگر زیر ہے تو ہج اگر پیش ہے تو ہج ہا کو دال کے ساتھ ملا دیا گیا ہے اور اوپر زبر ہے تو پڑھا جائے گا حد زیر ہے تو ہد اور پیش ہے تو ہد ہا کو جہاں پہ رے کے ساتھ ملا دیا گیا ہے اور اوپر زبر ہے تو ہر زیر ہے تو ہر اور پیش ہے تو ہر ہے کو جہاں پہ سین کے ساتھ ملا دیا گیا ہے اور اوپر ہے کے زبر ہے تو پڑھا جائے گا ہس زیر ہے تو ہس اور پیش ہے تو ہس ہاں کو یہاں پہ سوات کے ساتھ ملا دیا گیا ہے اور ہے کے اوپر زبر ہے تو پڑھا جائے گا حس زیر ہے تو حس اور پیش ہے تو حس ہاں کو یہاں پہ تور کے ساتھ ملا دیا گیا ہے اور ہے کے اوپر زبر ہے تو پڑھا جائے گا حد زیر ہے تو حد پیش ہے تو حد ہاں کے اوپر زبر ہے اور اسے فا کے ساتھ ملا دیا گیا ہے اور ہاں کے اوپر اگر زبر ہے تو پڑھا جائے گا حف اور اگر زیر ہے تو حف اور اگر پیش ہے تو حب ہاں کو جہاں پہ قاف کے ساتھ ملا دیا گیا ہے ہاں کے اوپر اگر زبر ہے تو پڑا جائے گا حق زیر ہے تو حق اور پیش ہے تو حق ہاں کو جہاں پہ قاف کے ساتھ ملا دیا گیا ہے اور ہاں کے اوپر زبر ہے تو حق زیر ہے تو حق اور پیش ہے تو حق ہاں کو جہاں پہ لام کے ساتھ ملا دیا گیا ہے اور ہاں کے اوپر اے کے اوپر زبر ہے تو حل زیر ہے تو حل اور پیش ہے تو حل 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 ہا کو یہاں پہ میم کے ساتھ ملا دیا گیا ہے اور اوپر ہا کے زبر ہے تو پڑا جائے گا ہم ہا کے اوپر زبر ہے تو پڑا جائے گا ہن زیر ہے تو ہن اور پیش ہے تو ہن تو ناظرین دیکھا آپ نے کس طرح ہم کتنی آسانی کے ساتھ حروف کو ملا کے پڑھ سکتے ہیں اگر ہا کے ساتھ آتے ہیں تو ان کی شکل بلکل مختلف ہو جاتی ہے یہ ہا جوہ اوریجنل ہے اور جب ہم کسی حرف کے ساتھ ملا دیتے ہیں تو وہ اس شکل میں ہو جاتا یعنی پہلے ایسا تھا لیکن جب حرف کے ساتھ ملایا تو کچھ اس طرح کا یہ دکھنے لگا کچھ حرف کے ساتھ الگ الگ دکھتا ہے تو آئیے ایک بار اسے روانی سے دھورا لیتے ہیں تاکہ ایک بار اچھے سے اور اذبر ہو جائے یاد ہو جائے مجھے امید ہے آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ انہیں لائک شیئر سبسکرائب کیا کریں اور دوسروں میں بھی شیئر کیا کریں تاکہ سب تک یہ پہنچ جائے شکریہ